آمنہ خاموشی سوٹ کر باہر چلی گئی تھی پلوشہ دھوپ دھپ سے بیڑ پر بیٹھ کے کب سے رکی آنسو کو بہنے کا راستہ مل گیا تھا لیکن دونے کے باوجود جب دل کا بوجھلکہ نہ ہوا تو اس نے فراغ کو کال کی رابطہ ہوتی اس نے فراغ آمنہ کی بات بتائی تو اٹھنی سانس لیتی ہوئی بولی آمنہ ٹھیک کہہ رہی ہے پلوشہ فراغ نے دوسری شادی کر لیا کیا پلوشہ کو اپنے جسم سے جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی کیا کہہ رہی ہو تم فون رکھو میں تمہارے پاس آ رہی ہوں پھر ساری بات بتاتی ہوں فون باندھونے کے بعد پلوشہ کافی دل تک تھے کہ آلم میں بیٹھی رہی اس کے آغاز جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے آمنہ نے کمرے میں آ کر اس سے کہا تھا اسے سنا ہی نہیں دیا کچھ ہی دیر کے بعد فراغ آ گئی اس نے پلوشہ کی آلت دیکھی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا پلوشہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے خود کو سنبھالو فراغ نے اسے سمجھایا بابی یہ کیا کر دیا فراغ نے وہ روانسی آواز میں بولی اس نے محسوس دھوکہ کیا ہے میں نے اس کی خاطر گھر بار چھوڑا اپنے والدین بائیوں کو کی ناراضی مولی زمانے کی نظروں میں خود کو گرایا لیکن لیکن فراغ کہتے کہ ساتھ سی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسی لبے فراغ کو بھی فراغ پر بے حد حصہ آیا اس نے پلوشہ کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے تکلی دینے لگی مجھے اجاز نے سب بتا دیا کہ تم دونوں نے گھر سے بھا کر شادی کیا پلوشہ گھر سے بھا کر رشتے نہیں بنایا جاتے فراغ ناسیانہ انداز میں بولی ایسے رشتے کبھی پائیدار اور انمول نہیں ہوتے ایسے اقدام اٹھانے سے پشتاوی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یاد تھا کہ والدین اور بہن بھائیوں سے بھی رشتے ناپ سے ٹوٹ جاتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو پلوشہ دل رفتی سے بولی اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھے فراغ میں واقعی پلوشہ کو دھوکی میں رکھا تھا کہ وہ لاہور جا رہا ہے اس نے آفیس میں یہ بانہ مناکہ چھنی لی تھی کہ اس کی والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اس سے اچانا گراول پننے جانا پڑ گیا ہے ایک ہفتہ پہلے ہی فوزیہ نے جاب چھوڑ دی تھی فوزیہ اس کی کولیگ تھی اور آفیس میں ہی ان دونوں کے عصر سے مبت ہوئی تھی وہ طلاق جاستہ تھی وہ میزادی اور والدین کی اگلوٹی بیٹی تھی اس کی والدین کو بھی دونوں کے رشتے پر کوئی اتراز نہیں تھا اس لیے اس آبیس ان کا نکاح کر دیا گیا وہ نیمون منانے مری گئے تھے دو روز پہلے ہی ان کی واپسی ہوئی تھی ایک مارکیٹ میں اجاز نے انہیں دیکھ لیا تھا اس نے فوزیہ اس تفصار کیا تو اس نے ساتھ چگل دیا ساتھ ہی درخواست بھی کی کہ وہ اس جس میں پلوشہ کو کچھ نہ بتائیں عورتوں کے بارے مشہور ہے کہ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں وہ راز کو راز نہیں رکھ سکتی کسی نے کسی موقع پر اور کسی کو وہ راز بتا ہی دیتی ہیں لیکن یہاں اجاز کے پیٹ ہلکا ثابت ہوا تھا اس نے فراز سے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکتا اس نے آف سے ساتھ سے فراؤ کو بتا دیا فراؤ کو یقین ہی نہیں تھا لیکن سوائے افسوس کہ وہ کیا کر سکتی تھی پلوشہ نے فراؤ کو الگ کیا اس رنگ کو ساسو روا تھے وہ نمناک لہجن بولی بابی فراز نے تو مجھے سارے زندگی ایک ساتھ جینے اور ایک ساتھ منہ کے وعدے کیے تھے پھر ان وعدوں کا کیا ہوا مجھے افسوس ہے کہ تم نے فراز پر اعتبار کیا مرد وفا نہیں کرتے زندگی کسی نے کسی موڈ پر بے وفا ہی کر جاتے ہیں کوئی خوبصورت اور میل لڑکی دیکھی بس اس پر لٹنو ہو گئے کیا اجاز بھائی بھی بے وفا ہیں پلوشہ نے افسوس کیا میں سارے مذہب کی بات نہیں کر رہی فراؤ نے تحصیح کی ایسے بھی مرد موجود ہیں جو اپنے وعدے کے پکے اور باوفا ہوتے ہیں لیکن وہ نمک میارٹک کے برابر ہوتے ہیں اب میں کیا کروں بابی صبر مجھے صبر نہیں ہوگا بابی تو پھر کیا کرو گی میں فراؤ سے فران بات کروں گی فلوشہ فیصلہ کو لیجن بولی تو فران نے ہورڈ پینچ کی ہے وہ جانتی تھی کہ عورت ہر دو خام پرداشت کرتی ہے لیکن سوطن پرداشت نہیں کر سکتی وہ بہت اصل مند عورتیں ہوتی ہیں جو سوطن کو پرداشت کر لیتی ہیں لیکن اتنا اصلہ پلوشہ میں نہیں تھا شام کو فراؤ گھر آیا تو فلوشہ کے چہرے کی تواثر آپ دیکھ کے سمجھ گیا کہ اس سے اس کی دوسری شادی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اس سے کوئی شرمل کی جب کا رشانی نئی تھی وہ تو شاید اس وقت کو پشتا رہا تھا جب اس نے پلوشہ سے شادی کی تھی اس نے کیا سوچا تو اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا پلوشہ فراز اس سے پہلے گفر اس نزید کو چھ بولتا پلوشہ نے اس کی بات کرتا ہی کہا مجھے سب پتہ ہے آپ ایک دوک کے بعد فلرٹی مات ہیں آپ نے مجھے دوکہ دیا ہے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے کیوں فراز آپ نے ایسا کیوں کیا مجھ میں کیا کمی ہے کیا میں خوبصورت میں نے تم سے کوئی بے وفائی نہیں کی اور نہ ہی دوکہ دیا ہے فراز نے کہا میں تم سے صرف تمہاری دولت کی خاطر شادی کی تھی میرے خیال تھا کہ ہماری شادی کے بعد نہ صرف تمہارے گھر والے راضی ہو جائیں گے بلکہ تمہارے اسی کی دولت تمہیں دیں گے اور میں اس والت سے کوئی اچھا سے بزنس کروں گا لیکن افسوس سب کو چھلٹا ہوا ہے نہ تمہارے گھر والے نے ہماری شادی کو قبول کیا اور نہ ہی تمہیں تمہارے دولت ملی اور میں تمہارے خاطر یہاں تھا کہ کھانے پر مجبور ہو گیا ٹکے ٹکے کے آدمی کی باتیں سننی پڑتی ہیں مجھے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی پلوشہ کھڑی فراز کو دیکھتی رہ گئی اس کی دماغ میں دھماک کیوں ہو رہے تھے اس نے فراز کے باتوں سے یہی نتیجہ خدس کیا کہ اس سے کوئی محبت نہیں تھی کیا آپ نے صرف میری دولت کیلئے مجھ سے شادی کی تھی پلوشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا ہاں فراز نے تنان سے جواب دیا پلوشہ صوفی پر گلنے والا انداز میں بیٹھ گئی اس سے اپنے سر چکراتو کو محسوس ہو رہا تھا فراز مزید بور رہا تھا جانتی ہو تم میری دوسری بیوی کو تم سے پہلے میں بھی میں نے سمیر لرکس شادی کی تھی برکر امیر نہیں تھی اس نے امیری کا دکھاوا کیا تھا میں نے اسے بھی چور دیا تم سے شادی کرتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ اب میری باقی کی زندگی کی سکون سے گزرے گی لیکن نہیں بلاخر میں نے فضیت شادی کر لی وہ بہت امیر ہے اس کی باپ کا بہت بڑا بزنس ہے جو اب میں سنبھالوں گا رہتے ساتھ اس کی چہرے پر تمانیت برس رہی تھی پلوشہ کیسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اوبی کے بھی ہوش ہو کر صوفے سے فرش بوس ہو جائے گی یہ انکشاف اس کے لیے سوہانے روح تھا کہ فراز اس سے پہلے بھی شاد کر چکا تھا فراز آپ کو ہم محسوس لوگوں کی زندگی باہر بات کرنے سے پہلے کیا خود آئے کا خوف نہیں آیا تھا رہشہ نے روتی ہوئی آواز میں کہا کیسا خوہ استہزائی انداز میں بولا میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا تھا اپنے اچھے متقور کے بارے میں سوچنا اور اسے سوارنا ہر انسان کہا کہ اگر میں نے ایسا سوچا اور کیا تو اس میں کیا گناہ ہے ویسے بھی مر چار شادیاں کر سکتا ہے آپ بہت ٹیٹے انسان آپ نے میرے دل توڑ دیا ہے میرے معصومیوں تو محبت کا فائدہ اٹھا ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اللہ آپ کو اس کی صدا ضرور دے گا پلوشہ خود کو سنبھالتے ہو یہ بولی اس نے دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے آنکھوں سے آنسو پونجتے ہیں پکواس بند کرو پلوشہ جکنم فراز کو غصہ آگیا مجھے مجبور نہ کروک میں تم پر ہاتھ اٹھا لوں مرد کا تو کامی یہ ہے تو نصب بولی جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بی بی پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے اگر آپ مجھے مانا چاہتے ہیں تو مار لیں لیکن میں پھر بھی کہہ رہی ہوں میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں گی میری بد دعا ہے کہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ کیا ہے اللہ آپ اس کی زداز ضرور دے فراز کے زد کا پرمانہ لبریز ہو گیا تھا فلوشہ کی باتیں سے تیش دلا رہی تھی لیکن اسے خود پر کنٹرول رکھا اور اللہ میں زداز میں بولا تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہہ لو میں اب تم پر فیصلہ چھوڑ رہا ہوں اگر تم میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو بتا دو ورنہ میں تمہیں ازاد کرنے کے لیے تیار ہو مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا فلوشہ فیصلہ کون لہجے میں بولی آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میں آپ جیسے دھوکے باز کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی یعنی تم طلاق لینا چاہتی ہو ہاں مجھے طلاق چاہیے اچھی طرح سوچ لو پر فراز رٹھائی سے بولا میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے پلوشہ نے ٹھوز لہجے میں کہا آپ کے نکاح میں رہنے سے بہتر ہے میں تجربت کی زندگی گزار لوں طلاق لے کر تم کہاں جاؤ گے اس نے کہا اس طرح ہم یہ لجے میں دریافت کیا اگر گھر جاؤ گے تو تمہارے والدین تمہیں قبول نہیں کریں گے چاندت ہوگے تم گھر سے بھاگی لٹکی ہو اس لیے میرا خیال ہے کہ سوچ لیا ہے پلوشہ نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی میں نے آپ کے ساتھ گھر سے بھاگ کر بہت برا قدم اٹھایا ہے کاش میں آپ کی باتوں میں نہ آتی آپ بس مجھے طلاق دے اور میری جان چھوڑیں کہتے ساتھی اس نے فراز کے آگے یہ ہاتھ بھی جوڑ دیئے ٹھیک ہے جیسے تمہارے مرضی فراز نے طویل سانس دیتے ہو یہ کہا میں تو جیدہ تھا کہ تم بھی میرے ساتھ رہو لیکن تم تیار نہیں ہو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں پلوشہ کو طلاق دینے کے بعد فراز وہاں سے چلا گیا اس موقع پر اسے فرہ اور اجاز نے سہارا دیا وہ سب نے ساتھ گھر لے گئے تھے آج اسے بہت پشتاوہ آ رہا تھا کہ کاش وہ فراز پر اعتبار نہ کرتی کاش اپنے والدین کی ضرور پیرت نے رونت کا گھر سے نہ بھاگتی لیکن یہ کاش شیرہ یہ سب سوچنے سے وقت تو نہیں پھلٹ سکتا تھا اس کے پاس صرف پشتاوہ رہ گیا تھا وقت کسی نے کسی طرح گزرتا رہا اگر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ اسے پتہ چلا کہ فراز روڑ ایسیڈن میں ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا ہے جبکہ اس کی بیوی فوزیہ زخمی ہو گئی تھی پلوشیہ نے سوچا کہ شاید یہ قدر کی طرف سے فراز کو اپنے کی ایک سزا ملی ہے بے شک اللہ بہتر نصاف کرنے والا ہے ختم چوتے ہیں